ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ میچ کلا گیا اس کا ریزرڈ تیسرے دن ہی آگے کیونکہ آگے ویسٹ انڈیز تھی اتنی مضبوط ٹیم نہیں تھی جتنی انگلینڈ کی مضبوط ٹیم تھی انگلینڈ نے یہ میچ ایک اننگز اور ایک سو چودہ رن سے جیتا ہے اٹکنسن نے اس میچ میں بارہ وکٹ حاصل کی اور جو کہ مین او دی میچ میں تھے لیکن اس میچ کی جو ہائی لیٹ تھی وہ تھے جیمز انڈرسن جیمز انڈرسن کا یہ آخری ٹیسٹ میچ تھا اپنے کیریئر کا جیمز انڈرسن نے دو ہزار دو سے دو ہزار چوبیس تک کرکٹ کھیلی اور ان کا کیریئر بائیس سال پر مشتمل تھا جو کہ کسی بھی فاس بولر کا کیریئر اتنا لمح کیریئر نہیں تھا اس سے پہلے امران حان جو بیس سال کیریئر کھیلی انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ ہے ان کے بولنگ کا جو کیریئر تھا بیس سال اس کے بعد گریس سوبر تھے پھر جیک کیلس تھے میں فاس بولنگ کی بہت کر رہا ہوں جیمز انڈرسن نے ایک سو اٹھا سی میچز کھیلے جس پر سات سو چار وکٹ حاصل کی جو کہ کرکٹ ہسٹری میں وہ تیسری نمبر پر اس سے پہلے مولی ترن جو آٹھ سو وکٹو کے ساتھ اور شین وان سات سو آٹھ وکٹو کے ساتھ جیمز انڈرسن تیسری نمبر پر سات سو چار وکٹو کے ساتھ جیمز انڈرسن نے اپنے کیریئر میں بہت ہی بڑے بڑے بیٹسمنوں کو آٹھ کیا جیسے کہ سچین تندولکر جو انڈیا کے ایجنٹ ہے سچین تندولکر کو جیمز انڈرسن نے ٹیسٹ میں نو بار آٹھ کیا مولی دھرن نے بھی اتنی بار سچین تندولکر کی ویکٹ نہیں لی مولی دھرن جو جنہوں نے اپنے پورے کیریئر میں ٹیسٹ میں چھے بار آٹھ کیا ہوا ہے سچین تندولکر کو اور جیمس ہینڈرسن نے ابھی نو بار آؤٹ کیا ہوا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے اور بہت بڑی اچیو میٹ ہے جیمس ہینڈرسن کے لیے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سیکشن دنڈولکر نے ان کے لیے ایک نوٹ لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ رفتار سوئنگ اور ریدم کے ساتھ آپ نے بہت ساری نسلوں کو متاثر کیا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے اور آنے والی زندگی کے لیے سارچن دنڈولکر نے ان کو نیک خواہشات ان کے لیے ظاہر کی جیمس ہینڈرسن نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی کسی بھی کونٹ آورسی کا حصہ نہیں بنے ملکہ ویراد کولی کے ساتھ ایک بار ان سامنے آیا کہ وہ بہت بڑے درش منیا پس پر وہ بھی وہ بھی کرکٹ میں ایک رائے والیری ہوتی ہے بولر کی بیٹس مین کے ساتھ تو وہ پوزیٹیف چیز تھی سارچن دنڈولکر کو ہمیشہ ہی انہوں نے عزت دی ان کو بڑا بیٹس مین مانا امیشہ سے یہ کرکٹ میں دیکھا گیا کہ کوئی بھی کسیڈی جب ریٹائرمنٹ آناؤنس کرتا ہے تو وہ پہلے ٹیس میچز ٹیس میچ کا کیریئر چھوڑتا ہے پھر بعد میں وہ ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں وہ کونٹینیو کرتا ہے لیکن جینس ہینڈرسن نے پہلے اوڈی آئی چھوڑا ٹی ٹونٹی چھوڑا پھر وہ ٹیس میں وہ کونٹینیو کرتے گئے دو آئی جارہ میں انہوں نے آخری ونڈے کھیلا اس کے بعد وہ لگتار ٹیس میچز ہی کھیلتے رہے کیونکہ انگلیش کرکٹرز ہیں جتنے بھی وہ ٹیس میچز کا بہت ہی عدب کرتے ہیں اور جینس ہینڈرسن کو بہت ہی مواقع بھی دیئے گئے اور انہوں نے لگتار پرفارم بھی کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کرکٹ میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوتا ہے ان کے ایک سے ایک بڑے بڑیا پلیئر ان کے پیچھے تیار بیٹھے ہوتے ہیں بولر تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی ٹیم سے جب کوئی بڑا پلیئر نکل جائے تو ان کی ٹیم کو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا کہ ہماری پاکستانی ٹیم کو پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو ڈیمیسٹک میں اتنا مچور کر کے انٹرنیشنل میں لے کے آتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا وہ اپنے اوپر پریشر بھی نہیں لیتے ان کا منٹل لیول اتنا ہائی ہوتا ہے اور ہمارے کھلاڑی تو پی ایس ہیل کی بیسس پہ پاکستان کرکٹ کھیل رہے ہیں دیمیسٹک لیول کی کوئی امیت ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری دیمیسٹک لیول ایک بار امران خان صاحب نے کہا تھا دیمیسٹک لیول اتنی پور سٹینڈر کی ہے کہ اس میں کوئی کھلاڑیوں کو پولش ہی نہیں کیا جاتا مطلب اگر ابھی بینک کا یا فیصل بینک کا درمیان میچز کیے جاتے ہیں تو انہاں کوئی آوڈینس ہوتی ہے اور پچھ کی کرنیشن بھی ویس ہی ہوتی ہے عام سے پچھ ہوتی ہے تو کوئی بھی کوئی بھی ایفٹ کی نہیں کی جاتی مینیجمنٹ کی طرف سے تو اس لیے ہماری دیمیسٹک لیول بہت زیادہ پور سٹینڈر کی ہے لیکن انگلینڈ کے کرکٹرز جو کونٹی کرکٹ کا ایسا بنتے ہیں جو ڈومیسٹک لیول میں کھیل رہے ہوتے ہیں ملک 30 سال کا 25 سال کا مچور آدمی مچور بیٹس مین وہ پورا پولش کر کے اپنی ٹیم میں کھڑا کرتے ہیں اور وہ کھیلتے ہی پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے جیمس ہندرسن جو بہت ینگ عمر میں انگلینڈ ٹیم کا ایسا بنے اور لگتار کھیلتے گئے ان کو پرفارمس کی بنیاد پر کبھی ٹیم سے نہیں نکالا گیا تو جیمس ہندرسن نے اپنے آنے والے دنوں کے لیے کوئی بھی اناؤسمنٹ نہیں کی اب جیمس ہندرسن کو آپ ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں دیکھیں گے